اسلام علیکم دوستو ویلکم کہتے ہیں آپ کو آسف انویٹر رپیرنگ ورکشاپ میں امید ہے کہ آپ جہاں بھی آئے خرید سے ہوں گے اور اللہ پاک آپ کو خوش رکھے اور اپنی رحمتوں کے صاحب میں رکھے دوستو آج مرے پاس ایک ویلڈنگ مشین آئی ہے جی سی ایسے ون سکسٹی ایک سو ساٹھ امپیر کی کورین ویلڈنگ مشین ہے اس کے اندر پرابلم ہی آئے کہ آن آ رہی ہے اور آگے آؤٹپٹ والٹیز ٹرمینل کے اوپر نہیں آ رہے تھے تو اس کو جب ہم نے تفصیل کے ساتھ چیک کی ہے یہ کنٹرول کارڈ اس کا ہم نے سٹیڈی کیا ہے دیکھا ہے اس کے اوٹپٹ چیک کی ہے میٹر کے ساتھ یہ صحیح طرح کام کر رہی ہے اور باقی جو اس کے اندر چیزیں ہیں جو مدول ہے ایجی بیٹی مدول وہ بھی ٹھیک ہے پاور سپلائی والا کارڈ بھی ٹھیک ہے اس کا ٹرسفارمر بھی ٹھیک ہے اور بریکر اور پولنگ وینٹیلیشن سسٹم بھی صحیح ہے صحیح ہے دوستو اس کے اندر ایک لگا ہوتا ہے آؤٹپٹ ریکٹی فائر جو ہمارے مدول کی آؤٹپٹ ہے اس کو ٹرسفارمر کی آؤٹپٹ پر لگا ہوتا ہے جو کہ ڈی سی میں کنورٹ کر کے آگے ٹرمینل کے اوپر نکالتا ہے یہ یہ دیکھیں جی آؤٹپٹ ریکٹی فائر آپ کو نظر آ رہا ہے جس کا کیتھوڑ کامن ہے درمیان میں اور ایک سرہ اس کا انوڈ ہے اور دوسرہ بھی انوڈ ہے تو یہ اس کے اندر خراب تھا اور یہ ہم نے نکالا ہے باہر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ڈیوڈ والوں کا آؤٹپٹ ریکٹی فائر ہے میڈ ان کوریا تو یہ دیکھیں چار سو ولٹ اور سو ایمپیر کے اوپر یہ آپ کو اپریٹ ہوتا ہے اور اس میں ڈیوڈ کچھ اس طرح سے لگے ہوتے ہیں آپ میں نقط�ت ہیں ایک نمبر پائنٹ ، دوری میں دیں گئی بھی انوڈ ایک نمبر پائنٹ ، ٹھ انوڈ کے نمبرer کے نمبر پائنٹ نکل جاتے ہیں تین نمبر پوائنٹ پر اور ہماری ایک اوٹ پٹ ادھر سے نکلتی ہے اور جو کہ ڈائریکٹ ہماری ادھر آ جاتی ہے اس کے اوپر ہمارا جو یہ ترمینل ہے نیگٹیو ترمینل ہے ادھر آ جاتی ہے اور دوسری جو ہے نا وہ ترسفارمر کے سو ہوتی ہوئی ہماری ادھر آ جاتی ہے پوزیٹیو ترمینل کی اوپر تو یہ اس میں خراب تھا یہ کام نہیں کر رہا تھا اس ہم آپ کو چیک کرا دیتے ہیں میٹر کے ساتھ اس کا سٹیٹس پر ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں یہ دیکھیں میٹر کو ہم نے ڈائیور کے اوپر رکھا ہے اور ابھی اس کو ہم چیک کرتے ہیں جی یہ دیکھیں یہ کیتھوڑ ہم نے رکھا ہے ادھر اور میٹر ہم نے یہاں پہ کنیک کیا ہے تو یہ دیکھیں ایک سائیڈ اس کی یہ ریڈنگ دے رہی ہے اور دوسری سائیڈ جو نا وہ آپ دیکھیں یہ دوسری سائیڈ آپ دیکھیں یہ ریڈنگ سے آپ کو اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ جو نا آپس میں شارٹ ہو گئی ہے تو یہ شارٹ ہونے کی وجہ سے ہماری اوٹ پوٹ جو نا وہ آگے ٹرمینل کے اوپر نہیں نکل رہی تھی جس کی وجہ سے جو نا ہمارا پلانٹ جو نا وہ ویڈنگ کے کابل نہیں تھا تو ابھی اس کے اندر ہم نے یہ والا جو سروسیبل کنڈیشن والا جو پریکٹی فائر ہے وہ ہم نے لگا دیا ہے اس کی میں آپ کو سروسیبلٹی جو نا وہ کنفرم کرا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ دیکھیں جی اس کو آلٹی میٹلی آپ ادھر بہر سے بھی چیک کر سکتے ہیں دیکھیں یہ بہر آپ جب لگائیں گے میٹر کو ڈیوڈ کے اوپر رکھیں جہاں پہ ٹرمینل کے اوپر تو آپ کو اس کا جو نا سٹیٹس کلیر ہو جائے گا تو اب یہ ریڈنگ جو نا وہ صحیح آ رہی ہے تو اس کی ہم لیٹسی اس کو پاور آن کرتے ہیں اور پاور آن کے بعد جو نا وہ اس کا ہم ریزرلڈ چیک کرتے ہیں اور اس کی اوپوٹ مجھر کرتے ہیں کتنی آ رہی ہے اور اس کا سٹیٹس کیا ہے تو یہ دیکھیں جی ہم نے اس کی پاور آن کر دی ہے اور میٹر کو ہم نے ڈی سی کی اوپر رکھ دیا جی ڈی سی کی سلیکشن ہم نے کر دیا میٹر کو ڈی سی ڈی سی گولٹیجز تو یہ دیکھیں جی یہ گولٹیجز آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ 8.5 ملٹ چون پر آن کر دی ہے تو یہ ابھی اس کی جو نا وہ ویلڈنگ چیک کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ اس کا جو نا وہ سٹیٹس کیا ہے تو یہ دیکھیں اس کی لیڈے ہم نے لگا دی ہیں جی اور یہ چیک کر لیں جی ویلڈنگ اس کی یہ دس نمبر راڈ چل رہا ہے اس کی اوپر اور دس نمبر راڈ کی پرفارمنس آپ دیکھ سکتے ہیں چلائیں راڈ لگتا ہے چلائیں ملٹیں ملوڈ دیں آپ کو اور ابھی دیکھیں کرنٹ ہم نے کچھ کم کیا ہے کم کرنٹ کے اوپر بھی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں مزید کم کر دیتے ہیں جی ٹھیک ہے جی ابھی کھل کر دیا ہے تو کھن سکین دیکھیں بہترین چل رہا ہے اور ماشاءاللہ بہت دردست پرفارمنس دے رہا ہے آپ کو بھی اگر ایسی پرفارمنس جاہیے بہترین قسم کی سب سے پروائیڈ کی جائیں گے ویڈیو اگر اچھی لگے تو لائک کریں سبسکرائک پڑی چینل پر اور شیئر کریں دوستوں کے ساتھ ایرٹیک 47 کو یاد رکھے گا Thank you very much